ہے جی وہ لیک کلچر ہے کیا اس کے مطلق آج ہم پڑھیں گے لیک کلچر سب سے پہلے جو آپ دیکھیں جی جو لیک کلچر ہے وہ سب سے پہلے اس کا تھوڑا سا انٹروڈیکشن کے یہ لیک کلچر ہوتا کیا ہے لیک کلچر جو ہے یہ لیک انسیکس کو ریئر کرنا ہے اس کی پروڈکٹ اس کو پروڈیوز کرنا ہے اور اس سے آگے جو ہمیں پروڈکٹس ملیں گے اس میں لیک ملتا ہے اور اس کا جو مین پروڈکٹ ہے اس اس لیک انسیکس کو پالنے کے بعد ہمیں جو مین پروڈکٹ ملتا ہے وہ ہے جی لیک کیا ہے ایک گمی سی مٹیریل ہے جو یہ اپنی بوڈی سے ایک جود کرتا ہے یعنی کہ یہ کہ اس کا جو کی میل ہے آپ نے پڑا تھا میں نے آپ کو پیچھے جو ہیں یاد ہو جو ہم نے موپٹرہ آڈر پڑا ہے تو موپٹرہ آڈر کے اندرہ آپ نے سکیل انسیکس پڑے ہیں ویکس انسیکس سکیل انسیکس پڑے ہیں تو یہ بھی ایک سکیل انسیکس ہی ہے اور یہ کیا کرتا ہے کہ مختلف جو ہمارے پنجاب میں پاکستان میں یا انڈیا میں جو درخت پائے جاتے ہیں ان درختوں کے اوپر یہ پائے جاتے ہیں تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ چکر، چالی، شریم، ایسے درختوں کے اوپر یہ جو کومنٹ رہی ہیں وہاں پہ پایا جاتا ہے اور یہ ایک گمی سمٹیریل کرتا ہے اور اس کی صرف فی میل کرتا ہے اس کے ونگز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ونگز وہ اڑتا ہے اور جو فی میل ہے اس کے کوئی اپنڈیجز نہیں ہوتے لیکس، انٹینے، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی وہ لاروی فام میں درخت پر ہی چمڑی رہتی ہے اور وہاں پہ جا کے یہ پیدا کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لیکھ تو یہ لیکھ تو ہے یہ ایسیا کے اندر بہت اس کی ہسٹری جو ہے ایسیا کے اندر بہت پرانی ہے قریباً چار ازار سال پہلے سے یہ انڈسٹری ہے اور یہ جو سپیشل انڈو پارک کا علاقہ ہے اس کے اندر بڑی یہ دویلپ انڈسٹری ہے تو لیک انڈسٹری کے اندر سپیشل ریولنس جو ہیں اس لحاظ سے کہ یہ ایک پیزنٹ ایج کے اندر ایکو فرنٹلی ہے اور یہ ایسا مٹیریل ہے جو بائیو دیگریٹی بل ہے یعنی کیسا نہیں ہے کہ جو پلوشن کا باعث بنتا ہے یا بائیو دیگریٹ نہیں ہوتا اور سیلس سیننگ نیچرل مٹیریل ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ہے اس کو خود سے آپ کو انسیکٹ کو چھوڑیں تو یہ انسیکٹ جو پیدا کرتا ہے اس کا نام اس کو ویسے ہم لیک انسیکٹ کرتے ہیں اس کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ لیکسی پر لیکا ہے ایریڈی اس کی فیملی ہے اور ہم اپٹرا اور باز کا اس کو ہم اپٹرا میں لکھتا ہے اکثر ہم اپٹرا میں زیادہ لکھتے ہیں سے نا جو آتے ہیں یہ آپ میں پیچھے پڑھ کے آئے ہیں تو اس کی جہاں تک ہم بات کریں اس کے ڈسٹریبوشن کے تو ڈسٹریبوشن جو ہے اس کی جو پائی جاتے ہیں دنیا کے اندر وہ ہے ساؤ ایسٹ 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 ایسیا میں بھی پائی جاتے ہیں اور زیادہ اس کے علاوہ یہ جو پاکستان انڈیا میانور ملیشیا چائنہ ان ملکوں میں یہ زیادہ تر پائی جاتی ہے اور اس کا جو لائف سیکل ہے لائف سیکل ہے ملیشیا چائنہ یہ جو ایسے ملکوں میں یہ پائی جاتی ہے انڈیا میں یہ بڑی ڈیویلپ انڈسٹری اور اس سے کاف سارے چیزیں بنائی جاتی ہیں جیسے بینکرز بغیرہ انک بنائی جاتی ہیں کئی طرح کی جو جو کلیگرافی کی انک سکتی ہیں وہ بنائی جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ آپ نے دکھو گا جب الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن میں پریز آئیڈے کا پیسر جو بنتا ہے جو بنتا ہے جو تربراہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ الیکشن کروا رہا ہوتا ہے اس پریز آئیڈے کا پیسر کو وہ ساتھ میں موبتیاں بھی دیتی ہیں موبتیاں اور وہ جو تھیلہ دیتے ہیں جس میں ہر ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈاکومنٹس یا کاغل جتنے بھی ہوتے ہیں یا بیلٹ پیپر ہوتے ہیں وہ اس کو سیل کیا ہوتا ہے اوپر سے لیک کے ساتھ اور بعد میں جب پریز آئیڈے کا پیسر میں شام کو جمع کرانا ہے تو وہ بھی لیک کے ساتھ اس کو پگلاک اس موبتی کو اوپر ڈالتے ہیں تو وہ ایک سیل ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھتے ہوں کہ کنٹینر وغیرہ یہ جتنی میں سیل ہوتے ہیں تو اس کے اوپر تالہ لگایا جاتا ہے تالہ کے اوپر پھر وہ لیک لگایا جاتا ہے اور لگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سیلڈ ایس کو کسی نے کھولا نہیں آگا اگر وہ کھولے تو پتہ چل جائے گا لگ سے تو یہ ایک جو ہے ونگ اس کا میل پہ ہے یہ کرنسن ریڈ کلر میں ہوتا ہے کرنسن کلر میں دس سیگمنٹڈ انٹین ہیں جو فی میل ہے وہ سیک لائی فلشی سا مٹیریل نظر آتا ہے اس نے انٹینے اور لیگز یہ میں نے کہا رہا تھا کہ سارے ڈی جنریٹ ہوئے ہوئے تھے صرف اس کا میل اس پر اس کو میل اور طرح ہوتی میل اور طرح کی ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائی مارٹیزم یہ آپ نے پیچے بڑھا تھا یہ درمائٹس کے اندر بھی پاس پر پائے جاتا ہے اس کا جو لاروہ ہے وہ ریڈ کلر میں ہوتا ہے اور ایلونگیٹڈ اول شا سکل میں ہوتا ہے اور آگے کی طرف ہیں وہ پیچھے کی طرف ہیں یہ تیپر ہوئی ہے جاتا ہے پتلہ بریق سے بریق ہوتا ہے آگے کی طرح وہ چھوڑا کا ہوتا ہے یہ آپ کو تصویریں بھی دکھا دیتے ہیں لیک انسیکٹ ہیں یہ اپنا یہ سکنگ قسم کا کہنے کے انسیکٹ ہے تو یہ اپنا سکنگ ماؤ پارٹ کو پلانٹ کے ٹیشو کے اندر جائے ہوں اپنی بیک سائیڈ سے انس سے وہ ایک گمی سا مٹیریل سکریٹ کرتا رہتا ہے اور وہ جو ہے بعد میں وہ مٹیریل جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے گم جیسے آپ نے دیکھو کہ پیکر وغیرہ ڈیمیج ہو جائے تو اس میں سے ایک گم سی نکلتی ہے ٹھیک ہے اور وہ گم دیکھیں کچھ دنوں بعد سوک جاتا ہے تو جب سوک جاتا ہے تو اس کو اسی طریقے سے یہ ہے کہ یہ بھی اس کا جو ریزنس سا مٹیریل یا وہ کمی سا مٹیریل نکلتا ہے وہ سوک جاتے بعد میں اس کو خورج لیتے ہیں چھوڑی کے ساتھ یا وہ نائب کے ساتھ جو اس کی ہارویسٹن کرتے ہیں تو آپ اس کو خود پال سکتے ہیں تو اس کے لیے میکسیمون تیمبریٹر دس ایک سے دس پارن آئیٹس کو نگریل سلسیس میں کنورٹ کالیں جو بارش ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پچیس انچ سے نیچے جو بارش ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کام پہ ہوتی ہے ڈیزر میں تو ہمارا جیسے یہ پنجاب والا علاقہ ہے نا ڈرائی علاقہ ہے جس میں توڑی بہت بارش ہو جائے تو یہ بیسٹ علاقہ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے یہ پنجاب جو انڈین پنجاب ہوتا ہے پہ بھی یہ گروہ ہوتا ہے اس کے ہوسٹ پلانٹ کون سے ہیں تو اس کے ہوسٹ پلانٹ کے ایک بڑی لمبی ٹیسٹ ہے دنیا میں مختلف ہوسٹ پلانٹ ہیں وہ پائے جاتے ہیں جن میں سے کہہ لیں کہ ڈقریباً ایک سو تیرہ سپیشی ہیں راؤنڈ باؤٹ ہیں ڈرائیٹین پیشی اس کے ہوسٹ پلانٹ کے ہیں جو دنیا میں مختلف ملکوں میں مختلف پائے جاتے ہیں جن میں سے موسٹ کامن جو یہاں پہ یہیں کہ جو جو بک جو جو بی جو بی کے دی آئی جو بی آئی ہوتے ہیں یہ بیر一 کے دلال آتا ہے ڈھیک ہے اور اس کے علاوہ پائیتر سپیشی ہیں پائیتر سپیشی کئی سارے سپیشی میں ہیں یہ ڈبل ٹی کا مطلب ہوتا ہے پائیتر سپیشی ہے ان میں سے ایک سپیشی جو ہے وہ ہے آج کل میں اس کا پھل لگا ہوئے اور یہ جیون جیسے جیون سٹارٹ ہوگا تو اس کا پھل پھر پکنا شروع جائے گا بھی اس کا پھل لگا ہوگا اور بورے والا میں بھی لگا ہوگا ہوں ہمارے کیمپس میں بھی بورے والا کیمپس میں بڑے سارے وہ جبار والی دیوار ہیں اس کے ساتھ کافی سارے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ٹھیک کے انجیر پہ ٹھیک ہے اگر آپ آگے جو ہے تو آپ کو یہ دفاع بھی دیں گے اور یہ انجیر جو ہے یہ جنتی پھال لگا ملے اسی طریقے سے تو یہ اس کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ اس پائٹس کے اور کئی سارے سیشیز ہیں اس کے علاوہ اکیشیا عربی کا ٹھیک ہے اور الیزیا لیوٹ یہ جو شریع کا درخت ہے یہ سیرس اس کو آپ کہتے ہیں یہ بڑے کامن سے درخت ہے اور یہ آپ کو بتا ہے کہ آپ کے گاؤں میں کجاب میں گاؤں کے اندر یہ درخت جو ہیں وہ سوڑے کامن ہیں ایک تھوڑا سا ان اتنا مجھ بہت زیادہ کامن نہیں ہے مگر آپ لوگ اس کو لگا رہے ہیں پہلے فیک یہ کافی کھنڈے علاقوں میں صرف ہوتی تھی اب مگر یہ آپ دیکھیں گرم علاقوں میں بھی لوگ لگاتے ہیں اور یہ کامیاب سے ہو بھی جاتی ہے جیسے بھی آڑی میں ہمارے دربی آڑی کیاپس میں بھی اس کے رکھتے ہیں بورے والا میں بڑے سکسیس صرف یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا پیسٹ کا خیال کرنا پڑتے ہیں اگر یہ زیادہ دیر رہے تو اس کا گر جاتے ہے اور اس میں انسیکٹ جو ہیں وہ اٹیک کر لیتے ہیں خاص کر بیٹل ہو گیا نا تو لیک کلچر کیا جاتی ہے تو لیک کلچر کیا جاتی ہے کہ ہم کوئی بھی جو سیوٹیبل ہاؤس پلانٹ ہیں وہ اپنے لاکھیں میں اپنے جاؤں میں جہاں بھی ہم رہتے ہیں وہ اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر پہ ہم جو ہیں اس کا کلچر ڈال دیں کلچر میں جہاں سے ہم نے کسی پودے سے اتار کے وہ جو گمی مٹیریل یا سوکا ہوا ہے اس کو ڈال کے اس کے اوپر جو ہیں اس کا جو انسیکٹ ہیں چاہے وہ فیمیل ہو چاہے وہ گم سی ریموو کر اس کی سٹیمز کے اوپر مختلف جگہ پر لگا دیں گے ٹھیک ہے اب وہ جو گروڑ لیٹ ڈالیں گے نا اب گروڑ لیٹ کے اندر کیا رکھیں گریوٹ ٹی میل اندر چھپی بیٹھی ہوتھی ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ ہیں آپ ان کو وہاں پر ڈالیں گے تو اس جو گمی مٹیریل ہے سوکا ہوا مٹیریل ہے اس میں سے وہ باہر نکل آئیں گے وہاں پر انڈے دیں گے اور انڈے دینے کے بعد وہاں پر لار ہوئے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ ایسا انسیکٹر یہ درخت پر پورے درخت پر پھولی تھیار جاتا ہے اور آپ کو اسی طریقے سے آپ ایک درخت سے دوسرے درخت پر دیسرے درخت پر چھپے درخت پر آپ اس کو جو ہیں کھلا سکتے ہیں یعنی وہ جو مٹیریل ہے نا وہ گاؤں سے بنتی ہے اس کے اندر اکشنی ہی میل بھی ہوتی ہے اب وہ ہی مٹیریل اٹھا اٹھا کہ آپ مختلف درخت پر آپ ڈالتے جائے اور آپ کا کلچر بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے اور کلچر بڑھتا جائے گا تو سمجھ نہیں کہ آپ کا کاروبار یا لیک کی پروڈکشن بڑھتی جائے گا ٹھیک ہے تو یہ پاکستان میں اپنے پاکستان کی آپ بات کریں کے ساتھ پاکستان میں تو ہم نے کبھی دیکھتا نہیں تو پاکستان میں یہ واقعی بہت بڑھتا ہے مگر انڈیا کے اندر یہ اس کو بڑا کیا جاتا ہے اور اس سے کئی سارے لوگ چیزیں بھی بناتے ہیں اور اس سے بڑی سارے چیزیں بناتے ہیں اسپیشلی بینگلز وغیرہ نا ایک تو شیشے کی بینگلز ہوتی ہیں یہ بانگیں آرہین ہیں بڑھتی ہیں ایک اس کے علاوہے لیک کی ہوتی ہیں وہ لیک کی زیادہ اچھی ہوتی ہیں ہم زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا یہ بینگلز بچیں ہیں جو یوز کرتی ہیں یہ زیادہ تر ہیں وہ کچ کی بنی ہوتی ہے گلاس کی بنی ہوتی ہے تو لیک مستعمال کیا ہیں لیک مختلف پروڈکٹس کیا ہیں اور اس کے یوزز کیا ہیں اس کے یوزز سے آپ کو آئیڈیا ہوگیا کہ کہ یہ اور اگر اس کو یوز کیا جائے اس کا تھوڑا سا اس کو فوکس کیا جائے تو دیفنیلی آپ اسے اچھا سا پیسہ کم آ سکتے ہیں اور نیچرل چیزیں پہلا کہا سکتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے بھی ٹھیک ہوں گی تو جب آپ آٹیفیشل چیزیں یوز کرتے ہیں جیسے دیکھیں نا بہت سے ملکوں میں یو ایس یا بڑے کنٹری کے اندر آپ کو یوز کریتے ہیں تو آپ کو پیاریوز ملتا ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑی بہت پر ہوتے ہیں مگر اس کا جو ایکسٹریکٹ ہوتا ہے نا جو زیادہ ہوتا ہے جو وہ نیچرل دوٹ کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے مگر آپ نے پاکستان میں دیکھیں تو جسٹ جوز کے نام کیا اوپر مہنگو بنا ہوئے ایپل بنا ہوئے گریس بنا ہوئے سارا وہ آرٹیفیشل فلیور آرٹیفیشل کلرز آرٹیفیشل سارا تو وہ مہنگو کا جوز بنا کے اس کو سکرین اور کئی سارے کیمیکل ہوئے ہیں اس کے اندر اور بڑے کئی سارے ایسے کیمیکل ہیں اور ڈینجریس کے سامنے اور پھر ہم کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں کہ یہ کب کا پڑا ہوئے تھے دو سال کا پڑا ہے چار سال کا تو وہ مزر سے ہم جوز پیتے ہیں اور جو ایکسٹری جوز نہیں ہوتے جوز وہ ہی ہے جو آپ پاکستان میں پروز سے نکال کے اپنے گھر میں ملکشک بنا کے یا جیسے فالس ہے فالسے کا جوز نکال کے پیتے ہیں وہ ہی ہے باقی جو نام ڈبے میں مل رہے ہیں نا یا جو آج کا مبارا سب سے زیادہ چھوٹے بچے ان سے ڈیمج ہو رہے ہیں کیوں کہ وہ بچے جو ہیں ان کو میٹروں جوز پیلائیں تو وہ پیتے ہی نہیں ہیں جبکہ دکان والے ڈبوں کو وہ بڑا پسند کرتے ہیں ہی ہے تو اس لیے جو ہے یہ ہے کہ ایکچلی لیک جو ہے کیا لیک کے بارے میں ہم باہر کریں کہ یہ لیک ڈائیک جا ہے مکشرا ایم سرو کیوں نائد ڈیریویٹر یہ اس فیملی سے بھی ریلیٹیو سمجھ لیں کہ یہ ڈیریویٹر سے نکلے ہو گئے کئی سارے کیمیکلز ہیں اور یہ ایکچلی جو ہے کس کام آتا ہے کلر دا ووڈ اینڈ سلک سلکو اور لکڑی کو کلر کرنے کے کام آتا ہے جس کا بڑا اچھا کلر ہوتا ہے یہ پہلے میں شروع بھی بتایا کہ یہ کئی طرح کی انکس بنانے میں کام آتا ہے اور وہ جو بڑی انکس جو ہیں اس وقت کوسٹلی انکس مجھتی ہیں جو کلیگرافی کی جو اچھی انکس ہیں اس کے علاوہ یہ پود اور بیوریٹ انڈسٹری کے اندر پار کلر ہوتا ہے پود انڈسٹری میں کہہ لیں چیزوں کو کلر دنے کیونکہ یہ نیچرل پروڈکٹ ہے اگر آپ اس کو یوز میں یوز کریں گے یا پود میں جیسے یہ بنتیاں وغیرہ یا دیکھو کہ کنفیکشنری بنتی ہے اگر تو آپ اس میں لیک یوز کریں گے تو وہ زیادہ نیچرل چیز ہے یا وہ ہیومن بوڈی کو نقصان نہیں دے گی مگر اگر آپ آئیٹیفیشل کلر یوز کریں گے تو وہ زیادہ ہیومن ہیلپ کے لیے دیں گے اس لیے جو ہے یہ اس کو انڈیو کیا جاتا ہے جتنے جہاں پہ جس کنٹری کہتا جتنے سٹینڈر جاتا ہے جیسے کنٹری ہیں جورو امریکہ میں آتا لیا تو وہاں پہ خوب یا خوب سے ریلیٹڈ جو سٹینڈرڈ ہیں جو گورنمنٹ میں سٹ کئے ہوئے پار انڈیسٹری کے لیے تو وہ بہت ہائی ہیں تو ان کو میڈ کرنے کے لیے پھر اس کو نیچرل چیزیں یوز کرنے پڑتی ہیں اور وہاں پہ بنون پڑے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے پاکٹان میں کہ کوئی بھی انڈیسٹری غلط کام کر رہی ہے تو اس کو سیل کر لیں تو چوتھے نیروں پیسے دے کے چھوٹ جاتی ہے اور دکانی بھی اس کی جو دکان سے بھی کھل جاتی ہے اور والوقات جنہیں وہ ملٹا جو بند کر رہا ہے اس کے علیے سے مقدمیں اگرہ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک منہیں پاکستان میں آتا ہے مگر اُن دور ایسے قانون نہیں ہیں وہ اس قانون کی نظر میں سے سارے مطابل ہیں اس کے علاوہ لیک ویکس اس سے ویکس بھی بلتی ہے لیکس ویکس بھی ہیں اس چیز کا مکچر ہے مکچر اپ ہائی الکوہل ایسرڈ اینڈ ایر ایسٹر مختلف یہ الکوہل کو مختلف ایسرڈ کو اور ان کی ایسٹرز کو ملا کے ایک قسم کا لیک ویکس منای جاتی ہے تو یہ کہاں بھی use ہوتی ہے یہ پالشز میں جو شوز کی اوپر یا فلوز کی اوپر یا جو گاڈیوں کی موٹوسائپوں کی آپ نے دیفرنٹ پالشز دیکھتے ہوں گے یہ پالشز میں بنایا جاتی ہیں جو آپ کو یہ براؤن کلر کی دیفرنٹ پالشز یا جو زیادہ میو لوگ ہیں وہ اپنے گراؤں میں پرشوں کے اوپر اس کا علاقہ فوڈ آن کنفیکشنری فوڈ انڈسٹری میں ڈراغ ٹیبلنگ فنشنگ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو مارکیٹ سے ملتی ہیں یا فارمیسی سے لے کے آتے ہیں اس کے اوپر مختلف کلرد ہوتی ہیں وہ کلرد ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ باہر اس کے کوٹنگ دی جاتی ہے لیک کی اندر اگر گولی کوڑی ہے تو باہر اس کی کوئی میٹھی سی یا تو کہلیں کہ ایسا اس کی کوٹنگ کر دی جائے جاتی تا کہ گولی کب اور ہی پتا نہ چلے جیسے موں میں ڈالیں تو پتا چلے کہ یہ تو بہت کڑ گئی ہے وہ تو بندہ کھائے گئے نہیں تو وہ کوٹنگ چڑھا دیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ کوٹنگ سے دو چار منٹ تک جب تک وہ گولی ڈیزول ہونا شنو نہیں ہوتا تب تک اس کا پتا نہیں چلتا کہ یہ گولی کو بہت زیادہ کڑ گئی ہے جب میدے میں چلی جاتی ہے پھر پتا چلتی ہے اس کے علاوہ جو ہیں لیپ سٹکس بنانے میں لیپ سٹکس میں اور یہ جو کریون ملتے ہیں بچوں کے کلر ہوتے ہیں یہ پینسل کلر ہوتے ہیں کریون ملتے ہیں آپ نے سکوروں میں یوز کیوں گے یہ بھی اس کے ویکس بھی بنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اسی کا ایک پروڈکٹ ہے شیلک شیلک اب یہ بڑی ساری چیزوں میں ہوتا ہے یہ بھی ایک نیچرل گم ریزن ہے جو کہ کہہ دیں کہ مور دن انڈرڈ انڈسٹری میں یہ شیلک ہوتا ہے یہ بھروٹ کوٹنگ میں ہوتا ہے یہ میرے کہا تھا کہ پولش کرنے میں پول کو چمکانے میں اسپیشلی ایسا بھروٹ جو کہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے جیسے سٹرٹ فروٹ ہے ایپل ہے یا پارٹنگ یا گلیزنگ ایجنٹس یہ سویڈز کو چمکانے کے لیے مارزی پان یہ گولیاں سی ہوتی ہیں گول گول سی نا اس کا مارزی پان کہتے ہیں چوکلیٹس یہ گولیاں یہ بندیاں ٹائپ نہیں ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹی گولیاں بندیاں جس کو آپ بچے کہتے ہیں بندیاں یا وہ چھوٹ چھوٹی ویٹھی ٹاپ ہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ چوکلیٹس یہ چوکلیٹس کو بھی کور کرنے کے لیے تاکہ وہ بڑی چمکدار اٹریکٹن نظر آئے اس کے لیے اس کو اس کے علاوہ ہیں بائنڈر پارٹ سٹیپ 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 ایسی سٹیپ جیونکہ فوڈ میں یوز ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نے سبح سبح دیکھا ہوگا کہ یہ جو بکرے ہیں جانور زبہ ہوگا ٹھیک ہے یا اگر کوئی ٹھوڈ کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر موڑ لگانے ہیں تو ایسی موڑیں لگا جاتی ہیں کہ جو کسی دینجرس ٹیمیکل خطرناک کی نہ ہو تو وہ یوز کی بھی آتی ہیں تو وہ اس طرح کی انکس بنائی جاتی ہیں جو کہ پھوڈ کے اوپر آپ کے رسکر تک ہیں جو کہ شیارت سے بنتی ہیں ایسپیشلی کہ آپ چیز اور ایکس ایکس کے اوپر یا چیز کے اوپر سٹیپ لگانی ہیں کہ یہ صحیح ہے تو یہ چیز بنی بنائی یا آپ مارکیٹ سے جائیں نا تو آپ کو پیکٹ سمنتے ہیں سپیر شیف میں یا ریکٹینگل شیف میں بنی بنائی چیز میں اس کے اوپر سٹیمپ ہی لگی ہوتی ہے کسی کمپنی یہ تو وہ انکس جو ہیں وہ شیارت سے بنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ یوں تیار دے بائنڈر پار مسکارا مسکارا یا اوپنوں کو یا بچیوں کو پتہ یہ آنکھوں کے اوپر آئی ٹھنک اس کلر کرتے ہیں کہ وہ اپنے چہرے کو خوبصورت کرنے کے لئے اس کے علاوہ نیل وارنش ایڈیٹیوز کنڈیشننگ شیمپو فلمنگ فلمنگ ایجنٹس پار ایئر سپری کہ یہ جو سپریئر جس میں بالوں کو یہ ایک جگہ پر رکھا جاتا ہے کہ یہ بال اس طرح میں ملتے ہیں جس طرح کہ آپ کو مختلف قسم بھی یہ جیلز ملتے ہیں یا سپریئے ملتے ہیں کہ آپ صبح صبح آپ نے ایک خاص سکائل میں بال سیٹ کی ہے پھر اس اوپر سپریئر کر دی ہے پھر تاکہ بال جنہیں وہ آج یہ دن ہی رہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے یہ ایجنٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ مایکرو انکیپسلیشن پار پرفیوم تو یہ پرفیوم کے اندر بھی شاید یہ پرفیوم میں کیا ہوتا ہے کہ مایکرو انکیپسلیشن کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پرفیوم ہے یہ زیادہ دیر تک آپ کے کپڑوں کے ساتھ بائنڈ کیا رہے ہیں بائنڈ کرنے سے کیا ہوگا کہ جتنی دیر تک پرفیوم زیادہ آپ کے کپڑوں میں رہے گا آپ کے بوڈی سے پشکو زیادہ دیر تک آتے جائے اگر وہ جسٹ الکوہل ہیں صرف الکوہل ہیں یہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے پرفیوم کے ہیں موسٹلی الکوہل سے مند دیتا اگر سمپلی الکوہل ہے کہ الکوہل آپ کو پتہ ہے وہ اوپریٹ ہو جاتے ہیں اور وہ چاند منٹوں میں اوپریٹ ہو جاتے ہیں تو گھنڈہ کھنڈ آپ کے کپڑوں سے سمیل آئے گی تو زیادہ دیر نہیں چاہتے ہیں تو اس کا مایکرو انکیپسلیشن کرنے کا مقصر ہی ہے کہ یہ پرفیوم کے زیادہ دیر تک اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ انٹیرک کے طور پر بھی ہوتے ہیں انٹیرک میں دیجسٹیٹ ڈیوز ریزسٹنس یعنی کہ جو ہیں ایسی گولی نا آپ کے پورٹین میں چلے جائے جو آپ کے پورٹین میں جا کے وہاں پہ جو آپ کے میدے میں ریاکشن کرتے ہیں اس جوز کی ڈیوزسٹنس بنانے کے لیے ایسے ٹیبلٹس کو اگر جنہا کہ اس طرح کیا کیمکل ہو جیسے خطرہ ہو کہ یہ میدے میں جا کے ریاکشن کر لے گی جو میدے سے آگے نکل جائے گی ہماری انٹرسٹ آئی میں چلے جائے گی تو پھر وہ ڈیزول ہو جائے گی مگر میوشن ہے کہ جو ہمارا سکامیک کا ڈیوز ہے اس کے ساتھ رییکٹ نہیں کرے گی اس کے انٹیرک سے ریزسٹنس ہوتی ہے کئی ساری گوڑی ہیں جو میں نے کہا کہ ان کی سمیل یا کئی سمیل بڑی گریس ہی ہوتی ہے یا اس کا تیسٹ بڑا دولا ہوتا ہے اس تیسٹ سے بچنے کے لیے بچنے کے لیے بھی ہوئی اس کو پروٹنگ کر دی جائے تو آکے جب پروٹنگ ہی نکل دے پتا تو پھر چاہے پتہ بھی لگے تو اب کوئی مسئلہ نہیں اب گوڑی چلی گئیں اس کے علاوہ جو جولرز گیا ہیں جو جولری بناتے ہیں جو سمیارے ہوگی رہا ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ ہار بنانے کے بعد اس کے اندر جو ہیں وہ فلنگ یہ شیلک ہی کرتے ہیں اور شیلک کے اوپر پھر وہ سونے کا پانی چڑھا دیتے ہیں اب وہ ہی شیلک جیو ہے جو سمجھنے کے سونے کے باہتے ہیں اس لیے وہ جب خریدتے ہیں جولر آپ سے جولری تو پھر اس کی وہ قیمت نہیں لگاتے ہیں جو انہوں نے بناتے ہوئے آپ سے پھرتے ہیں ملاوٹی چیزیں شامل کی ہوئی ہیں جیسے شیلک ہے تب شیلک کیوں پیسے آپ کو بھی نہیں کرتے جو انہوں نے مگر دیتے ہوئے آپ کو دیتے ہیں جب آپ کو بیچ رہا ہوتے ہیں تو اس وقت وہ تو سونے کا باہتے ہیں مگر یہ تھوڑے ہی بتاتے ہیں کہ بیچ میں ہم نے لیک ڈال ہے یا شیلک لگایا ہوئے اس کی فلنگ جو ہے جہاں جہاں پر دوسرا آکھ وہ نہیں بتاتے ہیں مگر جب خریدتے ہیں جو کہے رہے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں اور پھر اس اکارڈنگلی بھی اس میں سے کہہنے کم ریٹ لگاتے ہیں اس کے علاوہ ہیں ٹوائز بنانے میں بٹن بنانے میں بٹن بنائے جاتے ہیں یہ اس کے اندر بھی شیلک اس کے علاوہ ہیں سیلنگ ویکس یہ میں نکار تھا کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے جیزے میں ہوتے ہیں یا جو شپنگ کنٹینر ان کو سیل کرنے کے لیے وہ وہاں کو سیلنگ ویکس لگائی جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بلیٹ شیلک کیا ہے یہ بلیٹ شیلک کے بھی کئی سارے استعمال ہیں یہ پینٹس میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پرائیمر پر پلاسٹک پارٹ اور پلاسٹک فلن کے طور پر اس کے علاوہ اس کے علاوہ فارماسٹوٹیکل انڈسٹری یہ جو کیمیکل دوائیاں میڈیسن مکتی ہیں اس میں پارٹنگ آپ کے ٹیبلٹس پناہ جاتے ہیں جو To isive جاتے ہیں ڈرپی معلو اضاف اینڈ کے چیندі جو ایساراہ جتے ہیں تو آefا ہی ٹھیک ٹھیک ہے گولی ہوتے ہوتے ہیں جو باڈی میں جا کے آسٹا ہوتے ہیں جو سے ایک درد گولی ہوئی یہ تو وہ آسٹا آسٹا اس میں ایک ہوتے ہیں باڈی تو اس میں سے جو سکون ملتا ہے تقنیب دور ہوتے ہیں یہ کیا کہہ لیں گے اس کا لاؤکنٹی چوکلیٹس بنایا جائے چوکلیٹس چوئنگ گمز کے اوپر ماردی پاند یہ ماردی پاند یہ میں آپ کو پہلے بتا جکا کہ یہ ہوتی ہے یہ بندیس بغیرہ جس کو بتا نہیں چاہے نام چلیس کا نام دیتے ہیں چوٹے چوٹے کلرفول والز ہوتی ہیں جا چپٹی سی گولیوں ہوتی ہیں اس کا علاوہ چوکلیٹس نٹیس یہ بھی کہلے کہ ٹاپیز ہی ہوتی چوٹے جیلی اور کافی بیلز سب سے ساروں کے اندر کوٹنگ کے اندر کو خوش نما بنانے کے لیے بنانے کے لیے یہ بار بار ہوئی آرہا ہے اس کا علاوہ ٹیکسٹائل میں جو ہیں سٹیفننگ ایجنٹس کے طور پر جیسے آپ یہ مایا وغیرہ کپڑوں کے اندر کس کو سخت کرنے کے لیے اس کے اندر آکڑس ہی آج ہے اسی طریقے سے یہ بھی جوز کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ پاسمیٹک جیسے ہیئر سپرے ہیئر آئینڈ ڈیکور ہیئر مین اور اس کے لیے جو جو بنتے ہیں مختلف چیرے کے اوپر لگانے والے چیز ہیں ہیئر شیمپو اینڈ بائنڈنگ فارمسکارا یہ آپ پیچھے بھی پڑھتے ہیں ایلیکٹرک یہ جو ہیں لیمپ سیمنٹس کے لیے لیمپ سیمنٹ میں جیسے اندر دیکھیں نا ایلیمنٹ آف ایک بلو ہوتا ہے نا تو بلو کے اندر ایک تو ہوتا ہے سب سے اس کے بوٹم میں نا اس کی فلنگ کیوں کی لیمپ سیمنٹ اور اس کو پر ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس نے ایلیمنٹوں میں چمکتا ہوتا ہے مگر ایلیمنٹ نیچے نا ایک سیمنٹ ہمارے سکتر میں لگا ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ پلاسٹک انڈسٹری میں یا پلاسٹک پر جیسے بند ہی ہیں پلاسٹک فلنگ میں تو یہ یہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لکھے کئی سارے اس کا علاوہ ڈی ویکسٹ بلیچ شیلک تو یہ شیلک کیوں ہے یہ کہہ لیں کہ کوٹے کا پروس اور ریجیٹیور کی پیچھے بھی بات آتا ہے کوٹے ہیں کاسمیٹک انڈسٹری میں تو یہ ہوتا ہے شیلک اللیوریٹک پاولر یہ پاولر کی فاہم میں یا گرینیونز کی فاہم میں یہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ پلسٹک پلسٹک اینڈ ڈرائیڈ اینڈ ڈی ڈرائیڈ اینڈ ڈیلیٹن فروزن یعنی کیسے بلاسٹک بنایا جاتے ہیں جو دیواروں کے ساتھ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آپ میں وہ کار کے اندر ایک مچھوٹی سے ملتی ہے بلاسٹک کی بنی ہوئی وہ شیشے کے ساتھ لگا دیں تو وہ آسانی لیسٹک ہو جاتے ہیں یہ طرح کے گھروں میں علماریوں کے ساتھ مچھوٹیاں سے ملتی ہیں اس طریقے سے یعنی جو ایزی ڈی یعنی شیلک میں بلاسٹک انڈسٹری میں بیچ میں کئی ساری اور کیمیکل جیسے الیوریٹک ایسر یا یہ والا کیمیکال یا جیل گلائسری یا روزن یہ کیمیکل بیچ میں شامل کیا جاتے ہیں اس کے ساتھ اور اس سے پورڈر یا گرین ڈیوز بنایا جاتے ہیں اور اس سے آگے کرتے ہیں یہ بلاسٹک انڈسٹری میں اس کو یوز کیا جاتے ہیں اس کو انڈہیسر بنانے کے لیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس نے کیا چیز ہے جی یہ ہی ہے یہاں تک تو یہ ہے اس کے لیک انڈسٹری کے بارے میں یہ جو ہیں موسیقی